میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک کی فضیلت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بیان وضو اور سائنس کے آغاز میں مسند ابی علا کی تیسری جلد کے صفحہ پچانوے سے حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکاون بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عنیل ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مسافہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وآلہ صلات وآلہ من علیہ کا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حشمی یا سیدی یا رسول اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو اس وقت اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اس اجتماع ذکر و نات میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تبارک وآلہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دامن عطا کر کے ہم پر بہت بڑا حسان فرمایا اس خالق حقیقی مالک حقیقی عز و جل کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے جس نے ہمیں دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا اور میٹے میٹے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور اصلاح اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت کی اور اس راہ میں آپ نے جو جو مشکلات تکلیف کا سامنا کیا اس راہ میں جن جن تکلیف کا آپ نے سامنا کیا تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی کوشش اور اس راہ میں جو آپ کے سفر ہیں تائف کا سفر ہے مکہ کے جو ہے وہ ابتدائے اعلان نبوت کے جو دن ہیں ان کے اسلام کے ابتدائی ایام کے جو واقعات ہیں ان میں جب ہم پڑتے ہیں تو ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت ایک سو اٹھائیس لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِمْ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہائی چاہنے والے مسلمانوں پر بہت ہی نہائیت ہی رحم فرمانے والے حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِمْ تمہاری بھلائی کے نہائی چاہنے والے پوری پوری راتیں جا کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار دربارِ الٰہی میں بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری فرماتے رہتے یا تک کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا ظاہر ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جوجو مشقتیں اٹھائیں ان کا تقاضہ ہے کہ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے اب یہاں آج اس بیان میں ہم حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے یہ ہر امتی پر کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا فرض و واجب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوقیں ہم پر علمہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ان کا خلاصہ یہاں پر ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب علماء کرام کی ان تحریروں کو محدثین کرام یہ جو حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے اس کا ہم نے جائزہ لیا تو یہ آٹھ حقوق جو ہیں ہمارے سامنے واضح ہوئے نمبر ایک ایمان بررسول بردو اتباع سنت رسول نمبر تین اطاعت رسول نمبر چار محبت رسول نمبر پانچ تعظیم رسول نمبر چھے مدحے رسول نمبر سات درود پاک نمبر آٹھ قبرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آٹھ حقوق کو بیان کیا ایمان بررسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ سور پتہ آیت نمبر تیرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَلْ لَمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں صدقِ دل سے اس کو سچا ماننا ہر ہر امتی پر فرضِ عین ہے اور ہر مومن پر ہر مومن کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے ہرگز ہرگز کوئی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دوسرا حق یہ بیان کیا گیا کہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اسی لئے آسمان امت کے چمکتے ہوئے ستارے ہدایت کے چاند تارے اللہ رسول کے پیارے صحابہ اکرام آپ کی ہر سنت کریمہ کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کے ہر دم قدم پر اپنے لئے لازم الایمان اور واجم العمل سمجھتے تھے اور بال برابر بھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں سے انحراف یا ترگوارہ نہیں کر سکتے تھے حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنی وفا سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے اور وفات کے وقت بھی کفن اور وفات کے بعد بھی اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہو جائے مجھا کس دن محبوب کا وصال ظاہری ہوا پھر کفن مبارک میں کپڑے کتنے تھے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مشکاش شریف کی پہلی جلد کے صفحہ چار سو چیلیس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیم کا ایک واقعہ لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیم کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جس کے سامنے کھانے کے لیے بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بولایا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلب کھانوں کو کھانا کیوں کر گوارہ کر سکتا مٹھے اسلامی بھائیو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اتباع سنت رسول کا جذبہ تو دیکھے منقولہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا امیر المومنین حضرت سنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور کہا اے عمر خدا کی قسم اس پرنالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا یہ سن کر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عباس مجھے اس کا علم نہ تھا اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے جب اے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے عقا نے ایک کام کیا ہوا ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے کہہ رہے کہ آپ میری گردن پر قدم رکھ کے اس پرنالے کو وہی لگا دیجئے لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ میں صحابہ اکرام علیہ وردوان کا عالم یہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سوم وصال مسلسل روزے دکھتے دیکھا غلاموں نے دیکھا تو آقا کی اتباہ میں انہوں نے بھی سوم وصال رکھنا شروع کرتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ میں یہ فخر محسوس کرتے تھے حضرت سینا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دیکھا اونٹنی کے پھیرے لگوا رہے چھا کیوں کر رہے کہ میں نے آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا میں اس لیے یہاں پر اونٹنی کے پھیرے لگا رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے اتیع اللہ واتیع الرسول حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْوَعَ اللَّهِ اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ وہ آیت ہے جو ایک غلام کی بے چینی اور بے قراری کو تسکین عطا کرنے کے لئے نازل ہوئی اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تفاصیر میں لکھا ہے ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسا عرض کیا تھا جس کا مفہوم و خلاصہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو دیکھتا رہتا ہوں دل کو سکون رہتا ہے اور جب آپ نظر نہیں آتے دل بے قرار ہو جاتا ہے پھر ایک بات مجھے رولا دیتی ہے وہ یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو اللہ کے حبیب ہیں جنت کے عالی ترین دراجات میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو میں تو عام جنتیوں میں ہوں گا اگر آقا مجھے وہاں آپ کا دیدار نہ مل سکا تو میرا کیا بنے گا وہاں آپ کا دیدار نہ ملا تو میرا کیا بنے گا اب اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا ساتھ ان کو عطا کرے گا قرآن پاک یہ مقدس آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تُو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیج کر اس سے نفع اٹھا لے لیکن اب جواب سنی اس غلام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو ناپسند کر دیا اتار کر پھینک دیا گیا اب اسے کہا کہ اس کو اٹھا لو نفع لے لینا بیچ لینا لیکن اس شخص نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا ظاہری طور پر ہم اب غور کرے تو یہی لگے گا سونا پہننا مرد کو منع تھا تو اتار کر پھینک دیا لیکن اس غلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پرٹیکولر جب اس انگوٹھی کو اللہ کے حبیب نے اتار کر پھینک دیا تو میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جو وہ نظارہ اس وقت بھی دیکھا گیا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا جب اعلان کیا گیا کہ شراب باعث سے حرام کر دی گئی تو لوگ جہاں جہاں شراب کے ملشے میں تھے یا مبتلا تھے یا شراب پی رہے تھے جہاں جہاں لوگ شراب کو استعمال کر رہے تھے انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیئے پیالے توڑ دیئے ایک جگہ پہ کچھ لوگ جمع ہو کر شراب پی رہے تھے اور کسی کے موں کے پاس پیالہ تھا اس نے پیالہ نیچے گرہ دیا کہ جب تک اللہ کے حبیب نے منع نہیں کیا تھا تو پیتے تھے آج اللہ کے حبیب نے منع کر دیا آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں اللہ رسول نے منع کر دیا ایک کی اسے کہتے ہیں اتحاد ہم چور دروازے تلاش کرتے ہیں ہم جو ہے وہ نفس کی ہلت ہلت جا وہ سازیاں کرتے ہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لئے اللہ رسول کے حکام کو پسے پشٹ ڈال کر چور دروازے تلاش کر سمعنا وعطانا والی کیفیت ہونی چاہیے انہیں سنا ہم نے اطاعت صحابہ اکرام علیہ مردوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اتباع کرنے میں جب وہ ہمارے سامنے ان کی مثالیں ہیں صحابہ کی اور پھر حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمِ ارشادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تھی تو جب آپ نے اس کو اتار دیا تو انہوں نے کہا میں کیسے لے سکتا ہوں یہ حضور کے ارشاد کی تعظیم میں بھی اس کو بیان کیا حضرت عمر بن شعیب کہتے کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدوں میں حاضر ہوا میرے اوپر ایک چادر تھی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمائے یہ کیا اوڑ رکھا ہے مجھے اس سوال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغواری کے آثار معلوم ہوئے گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولا جلا رکھا تھا میں نے وہ چادر اس چولے میں ڈال دی اب اندازہ کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کہ کس قدر خواہاں تھے صحابہ اکرام علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ چادر جو ہے وہ یہ کیا اوڑ رکھا ہے تم میں اب انہوں نے اس سوال میں محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر پسند نہیں آئی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی تو گھر گیا تو گھر گیک تہتے ہیں پھر میں گیا تو میرے گھر والوں نے چولا جلا رکھا تھا اس آگ میں میں نے چادر ڈال دی اب اگلے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پوچھا وہ چادر کیا ہوئی میں نے قصہ سنا دیا کہ آقا آپ کو پسند نہیں آئی میں نے وہ چادر چولے میں جلا دی اب نے اشاہ فرمایا عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مزائکہ نہ تھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب غور کریں صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ عدب کا تعظیم ارشاد رسول کا اتباع رسول کا اور پھر اسی طرح حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ کی محبت کے قدموں پر قربان کر دے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر ڈبل بارہ میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبا اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تاکہ اللہ اپنا حکم لائے اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت سے پتا جلا کہ ہر مسلمان پر اللہ عز و عجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض عین ہے کیونکہ اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کے بعد اگر تم لوگ کسی غیر کی محبت کو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر ترجید ہوگے تو خوب سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اور تم عذابِ الٰہی اور کہرِ خداوندی سے نہ بچ سکو گے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں گن گن کر بیان کر دی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری عورتیں تمہارا کنبہ تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودہ وہ تجارت وہ مال وہ سودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈار ہے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یا اس کی راہ میں کوشش سے پیاری ہیں اللہ کے عذاب کی وعید ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجی دی سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے میروی روایت ہے سعی بخاری شریف جلد ایک صفحہ ساتھ پر فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ہر چیز سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے آپ نے اس محبت کے نظارے حدیث مبارکہ میں سیرت کی کتابوں میں محسوس کیے ہوں گے گار سور میں سام سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو ڈس رہا ہے مگر حضرت سینا صدیق اکبر پر محبوب کی محبت غالب ہے جان سے بڑھ کر پیاری سے کہا جاتا ہے سام دس رہا ہے لیکن پاؤں سو راکھ سے نہیں اٹھاتے کیوں کیونکہ یہ سام کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا جاتا ہے اپنی جان نچھاور کر دینا گوارہ ہے اسے کہتے جان سے بڑھ کر پیار کر صحابہ اکرام نے اپنے وطن چھوڑے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے وطن سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا اپنی جان سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا اپنے مال سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا بدر کے میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سگے بامو کو قتل کیا مصطفیٰ تانے رحمت سے جو لڑنے آئے ایک صحابی نے اپنے بھائی کو قتل کیا جنگِ بدر میں جو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے آئے اسے کہتے ہیں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور رہت کے میدان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ ناق خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا یہ افواہ پھیلا دی گئی تو مدینہ منورہ میں ایک حلچل مچ گئی اور جب پردہ نشین جب وہ عورتیں دل و دماغ میں صدمات کا غم لے کر وہ جب وہ احد کے میدان کی طرف چل پڑی قبیلہ بنی دینار کی خاتون اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکلی میدان جنگ کی طرف چل پڑی راستے میں اس کو اپنے باپ بھائی شوہر کی شہادت کی خبر ملی اس کو بے چینی یہ ہے کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے بتایا گیا تیرے والی شہید ہو گئے کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے بتاؤ میرے آقا کیسے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اور اس کے باوجود ان کا کہنا ہے مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اس سے بڑیہ کو تسلی نہیں ہوئی بلکہ آئیں سرکار کی بارگاہ میں اور آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا دیدار کیا اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو بے قراری کے عالم میں بولنے لگی یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حیث ہے آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ ہی نہیں ہے اسے کہتے ہیں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا ایک موقع پر جا وہ غیر مسلم ہونے حضرت صدیق اکبر عدی اللہ عنہ بہت مارا تھا مکہ کے لوگوں نے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں چادر ڈالی اور گلہ مبارک کو دبا دیا صدیق اکبر سے رہا نہ گیا اس وقت ابھی اعلانی آئی بادت نہیں ہوتی جنہاں صدیق اکبر نے آ کر ان لوگوں کو پکڑ کر دھکے دیا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ایک رب کی طرح بلاتا خدا وحدہ اللہ شریک کی طرح بلاتا اب انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا صدیق اکبر کو مارنے لے اتنا مارا زمین پہ گرا لیا چہرے پر کسی بدبخت اپنے پاؤں رہ کے ایسے مسکل دیا آپ کا چہرہ اپنی طرف سے بار کے چلے بہوش ہو گئے سرکار صدیق اکبر اکبر یہاں تک کہ جب آپ کے قبیلے کے نوجوان آپ کو اٹھا کر لے کر گئے اور وہ آپس میں تیہ کرنے لگے کہ ہم ابو بکر کے قتل کا بدلہ لیں گے جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہی کیا میرے آقا کیسے ہیں کہیں مجھے مارنے کے بعد انہوں نے میرے آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دیا کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دیا اپنا جسم زخموں سے چور چور ہے مگر اس وقت بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے آپ کی والدہ دودھ لے کر رہتی ہیں ابو بکر بیٹا دودھ پی لے کہ جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا کیا خبر بعد میں سرکار کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہو میں تو بے ہوش ہو گیا تھا معلومات کروائیں پتہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہو رہے مجھے لے چلو شدید زخمی تھے تکلیف کہ پاپ جو سہارہ دے کر لائے گئے زید حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی دار ارکم میں تشریفت آئے وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سرکار کھڑے ہو گئے سینے کے ساتھ لگایا آنکھوں میں آنسوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو بکر تیرا کیا حال کر دیا اس نے کہتے ہیں آقا آپ خریت سے ہیں ابو بکر کو کسی تکلیف کی پھرواہی نہیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے گربار سے بڑھ کر صحابہ اکرام علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات قدر وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے غم سے نڈال ہو کر کہا واہ حزنہ حیر غم یہ سن کر سینہ بلال حوشی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بستر مرگ پر بستر موت پر تنپ کر کہا وَا تَرَبَاهُ غَدَل فَدَنْ أَلْقَلْ أَحِبَّ مُحَمَّدًا وَحِزْبًا کہا واہرِ خوشی میں کل تمام دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب سے ملوں گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لقا اور ملاقات اور ان کی جو ہے وہ زیارت کا شوق غالب ہے شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتنی محبت ہے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ہماری اولاد ہمارے باپ ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت شدت کے جو ہے وہ پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ بڑھ کر ہمارے نزیق محبوب ہیں بلکہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے آپ کی آل سے پیار کیا جائے آپ کی صحاب سے پیار کیا جائے آپ کے شہر سے پیار کیا جائے آپ کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے اور صحابہ اکرام علیہ وسلم کرتے تھے جیسا کہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک درزی نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور میں بھی ساتھ تھا جو کی روٹی اور شوربہ آپ کے سامنے لائے گیا جس میں خوش گوشت کی بوٹیاں اور قدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اطراف سے قدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے اس لیے اب حضرتِ انس اس روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں اسی لیے اس دن سے قدو کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں یعنی دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ سالن میں قدو کو پسند پر مارے کہتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے قدو کو محبوب بنا لیا اور منقول ہے کہ حضرتِ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امامِ عاظم ابو حنیف رحمت اللہ کے شاگرد اور جہاں وہ خلیفہ حرون رشید کے دور کے چیف جسٹس قاضی الخزا تھے ان کے سامنے اس روایت یہ بخاری شریف والی حدیث کا ذکر ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت زیادہ پسند تھا اسی محفل میں ایک شخص نے کہہ دیا انا ما او حبو میں تو اس کو پسند نہیں کرتا یہ سن کر امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لیا اور فرمایا جدد الاسلام و اللہ قتل تک اپنے ایمان کی تیتید کر ورنہ میں تجھے قتل کر دا لوگا جمیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ حقوق مصطفیٰ میں ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے کہ ان سے محبت کرے اور محبت کی نشانیاں ہیں کچھ واضح ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہیں مگر یاد رکھیں کہ ایک سی چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے ان علامتوں میں سے چند علامت محدثی نے جو بیان کی ہیں محبت رسول کی نشانیاں کہا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کی پیروی یہ محبت رسول کی علامت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کی پیروی آپ کی سنتوں پر عمل آپ کے عوامر و نواہی یعنی جن چیزوں کا حکم دیا اور جن سے منع کیا کی فرما برداری غرض شریعت متحرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا آپ کا ذکر مبارک بکسرت کرنا بہت زیادہ آپ پر درود پاک پڑنا آپ کے ذکر کی مجالز مقدسہ مثلاً ملاز شریف دینی اجتماعات کا شوق اور ان جہاں وہ محاپل میں حاضری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا عدب اور احترام جن کو اللہ کے حبیب سے نسبت و تعلق حاصل ہے مثلاً صحابہ اکرام ازواج متحرات اہلِ بیتِ اتحار مدینہ پاک قبرِ مبارک مسجدِ نبوی آپ کے آثارِ شریفہ اور مشاہدِ مقدسہ قرآنِ پاک اور حدیثِ مبارکہ سب کی تازیم و توقیر اور ان سب کا عدب و احترام کرنا یہ محبتِ رسول کی علامات میں سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں یہ علامت بھی بیان کی گئی کہ دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا اسی لئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادِ پاک ہے ترمزی شریف جل دو صفحہ اٹھا ایک سو اٹھاون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و پاکہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتحا کی طرف پہنچتا ہے پھر حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ تازیمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے امت پر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ نہائیت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ ہے کہ ہر امتی پر فرضِ عین ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے نصبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تازیم و توقیر اور ان کا احترام کرے اور ہرگز ہرگز کبھی ان کی شان میں کبھی کوئی بھی عدبی نہ کرے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورة الفتحہ آیت نمبر آٹھ اور نو بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تازیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب صحابہ اکرام علیہ مردمان کا عدب اور تازیم کا انداز بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے صحیح بخاری شریم میں عروہ بن مسعود سقفی کا بیان لکھا ہے خدہبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود سقفی نے جو صحابہ اکرام کے معمولات دیکھے تھے عروہ نے جا کر کہا کہ لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے وگر کسی کو اپنے بادشاہ کا اتنا عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا عدب کرتے ہیں عروہ نے کہا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں اپنے سینوں پر مل لیتے بلکہ حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جہو کریم جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم کا منظر بیان کرتے ہیں فرماتے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اس قدر عدب و تعظیم کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو صحابہ اکرام گفتگو کرتے اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صحابی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ المسلمین ہیں ان کے حضرت کباس من عشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اب جواب سنیے حضرت عثمان غنی نے پوچھا آپ بڑے یا اللہ کے حبیب بڑے ہیں انہوں نے کہا بڑے تو رسول خدا ہی ہیں مگر پیدائش میری حضور سے پہلے ہو گئی جواب دیکھیں عمر کا پوچھا جا رہا ہے بڑا کون بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا تھا اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ میں عمر میں بڑا ہوں بڑے کا لفظ اپنے لئے استعمال اللہ کے حبیب کے سامنے نہیں کیا کب بڑے تو سرکار ہی ہیں کہ دنیا میں پیدا پہلے میں ہو گیا تھا حضرت براہ بن عاظف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کمال عدب اور آپ کی حیبت سے برسوں دریافت نہیں کر سکتا تھا اور اس طرح صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار شریفہ آپ کے تبرکات ان کی بھی تازیم و عدب کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امامے کے نیچے ٹوپی جو ہوتی تھی اس ٹوپی مبارک میں جہاں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک سلوہ لیا کرتے تھے بلکہ ایک جنگ میں جہاں وہ جہاں وہ آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی اور آپ نے ایسا حملہ کیا اس ٹوپی کو واپس لینے کے لیے گری ہوئی کو کہ اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے کئی شہید ہوئے اور آپ کے لشکر والوں نے ٹوپی کے لیے اتنے شدید حملے کو پسند نہ کیا لوگوں کا تانہ سن کر آپ نے فرمایا میں نے ٹوپی کے لیے یہ حملہ نہیں کیا تھا بلکہ میرے اس حملے کی وجہ بیر یہ تھی کہ میری اس ٹوپی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ میں ان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں یہ بال مبارک نہ پہنچ جائیں اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹوپی کو اٹھا کر ادم لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائش کی تھی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موہ مبارک دیکھا کہ حضرت انس کہتے ہیں یہ محبوب کریم کا موہ مبارک ہے میں جب مر جاؤں تو تم اس بال مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ میں نے ان کی وسیعت کے مطابق حضرت سابد بنانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی وسیعت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے وہ موہ مبارک رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب و تعظیم ہی کے سبب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی مدینہ پاک میں کبھی سواری پر سوار ہو کر نہ گھر سنے گئے کبھی مدینہ پاک کی گلیوں میں سواری پر سوار ہو کر نہ چلے کہ کیوں کہ اللہ کے محبوب کے یہاں قدم لگے ہوئے ہیں میرا دل گوارہ نہیں کرتا میں اس زمین پر سواری پر سوار ہو کر گز امام بخاری شہی بخاری شریف لکھتے وقت ہر حدیث سے پہلے حصل کرتے دو نفل پڑتے یہ محبوب کی عدب و تعظیم کے لیے تھا کہ امام مالک کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے اس لنکر امام مالک نے فتوہ دیا کہ اس غستاہ کو تیس درے لگائے جائیں اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے تو یہ کہہ کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی شینل کے ناصرین ہمارے صحابہ اکرام اور ہمارے اصلاف کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز کے ساتھ محبت تھی اس کا عدب و تعظیم کرتے تھے بلکہ صحابیہ حضرت کبشہ انصاریہ کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کی مشک کے موں سے آپ نے پانی پیا موں لگا کے تو حضرت کبشہ نے اس مشک کا موں کاٹ کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیا مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدینی شینل کے ناصرین پھر ایک اور حق جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ہے وہ مدھے رسول ہے ہر امتی پر یہ بھی حق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھو سنا کا ہمیشہ اعلان اور چرچہ کرتے رہیں اور ان کے فضائل و کمالات کو علیہ اعلان بیان کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور پورے قرآن میں آپ کی مقدس نات و صفات کی آیات بیانات اس طرح چمک چمک و جگمگا رہی ہیں جس طرح آسمان پر ستاروں کی برات اپنی تجلیات کا نور بکھیرتی رہتی ہے اور انبیاء سابقین کی مقدس آسمانی کتابیں بھی اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نبی ہر رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھو سنا کا نقیب اور ان کے فضائل و محاصن کا خطیب بن کر عمر بر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال اور ان کے جاہو جلال کا ڈنکا بجاتا رہا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے مقدس دور میں ہزاروں صحابہ اکبار ہر کوچہ و بازار ہر میدان کارزار میں نات رسول کے نغموں سے انقلاب عظیم برپا کر کے ایسے ایسے عظیم شہکار عالم وجود میں لائے کہ کائنات کائنات ہستی میں ہدایت کی نصیب بہار سے ہزاروں گلزار نمودار ہو گئے اور دور صحابہ سے آئی تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب مدہوں نے نظم و نصر میں نات پاک کا جتنا بڑا زخیرہ جمع کر دیا ہے اگر ان کا شمار کیا جائے تو دفتروں کے اور آق تو کیا روح زمین کی وسط بھی ان کی تاب نہ لاسکے حضرت حسان بن ثابت حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت کعب بن زہیر وغیرہ صحابہ اکرام نے دربار نبوت کا شائر ہونے کی حیثیت سے ایسی ایسی نات پاک کی مثالیں پیش کی کہ آج تک بڑے بڑے باکمال شوراہ ان کو سن کر سر دھنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھوسنا کا چرچہ نظم و نصر میں اسی شان سے ہوتا رہے گا کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے یہ اللہ کا طریقہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے درود پاک بھی ہے جو رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر چھپن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے خوب خوب ان پر درود و سلام بھیجو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے پھر مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آٹھوہ حق جو ہم نے یہاں ذکر کیا وہ ہے قبر انور کی زیارت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مقدسہ کی زیارت یہ سنت موقدہ قریب واجب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر رسول ان کے لئے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدینہ چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مَن سَارَ قَبْرِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَاتِ فرمائے جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا مَن حَجَّ الْبَعِتَ وَلَمْ يَزُرْنِ فَقَدْ جَفَاعَنِ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں زیارت کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بھی کرتے رہے ان کی تعظیم کرتے رہے ان کا کسرہ سے ذکر کرتے رہے ان پر کسرہ سے دروت پڑتے رہے ان کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کرتے رہے ان کی احکام کی فرمابرداری کرتے رہے ان کی اتباع کرتے رہے ان کی احکام کی جب وہ تعظیم کرتے رہے اپنی زندگی ان کی شریعت کے مطابق ڈھال لیں ہماری محبت اگر ایسی ہے تو ہم اپنی محبت میں کامل نظر آئے لیکن اگر ہماری محبت کے دعوے اور ہماری محبت کے ان معاملات میں جب ہم نے غور کیا اگر اس میں تضاد پایا جائے تو ہمیں اپنی محبت پر غور کرنا چاہیے کہ میں محبت کے کس درجے پر ہوں میں محبت کے کس رتبے پر ہوں ریمیٹ اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالی نعرے لگا کر ازار محبت کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے محبت کا حق عدا کر دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ نچاور کر کے بھی صحابہ اکرام عالیہ مردوان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی حق محبت عدا کر دیا اپنی غلامی اپنی فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ لے جانے کی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اگر آج شراب بدکاری پہ حیائی چوہ اس قدر عام ہو گیا فیشن کی لانت نے ہمارے نوجوانوں کو ایسا کھینچ لیا کہ سنت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے میں جو ہے وہ آڈ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ڈی گریڈ ہو جائیں گے ہم ڈی گریڈ ہو جائیں گے ہم پرانے خیالات والے کہلائیں گے شرم آتی ہے سنت نبی پر چلتے ہیں عجیب حالات ہو گئے لوگ گناہ کرتے نہیں شرم آتے جب تم محبوب کی سنت اپناتے کیوں شرم آ رہے لوگ جرم کرتے نہیں شرم آ رہے تم محبوب کی اداوں کو ادا کرتے کیوں شرم آ رہے غیروں کے طریقے اپنانے میں لوگ فقر محسوس کر رہے اور آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے میں شرمندگی محسوس کر رہے کہ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور پھر یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی مدھو سنا کرتا رہے زندگی بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و سنا کرتا رہے کیونکہ اللہ کا صحابہ کا اولیاء کا طریقہ رہا ہے ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں کا مرکز کیوں بنایا ہے اپنی چاہتوں کا مرکز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا ہمیں اپنا آقا اپنا مولا اپنا معوی اپنا ملجا اپنا سید و سردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنائے بیٹھے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریفیں کر کر کے ان کی عظمتیں بتائی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بیان کر رہا کہ اللہ کے محبوب کی جو محبت کا جو ہمیں شریعت نے حکم دیا اللہ ان سے محبت ورماتا ہے اس لئے تم بھی ان سے محبت کرو اللہ ان سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلام اپنے ہواریوں میں ہمارے آقا کی تعریف کرتے ہیں سارے انبیاء نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مذکرے کرتے رہے حضرت عیسیٰ کی بشارت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے اپنے ہواریوں سے میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے اور انجیلِ برنباس نے اس بشارت کو یوں بیان کیا there shall not come after him any true prophets sent by God but there shall come a great number of false prophets where it is or for the shaitan shall raise them up حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ان کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے اب لوگوں نے پوچھا کہ پھر اس سچے رسول کو ہم پہچانیں گے کیسے کیسے پہچانیں گے اس سچے نبی کو اب حضرت عیسیٰ اس سچے نبی کی پہچان بتا رہے انجیلِ برنباس chapter 72 page 85 کے الفاظ فرمانے لگے where really I say to you where really old language میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت سچی بات کے لیے use ہوتا ہے where really I say to you the moon shall minister slip to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out فرمانے محبوب خدا کا جب بچمن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا and when he shall be grown up جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے چاند ان کے قبضے میں ہوگا چاند ان کے اختیار میں ہوگا the world beware of casting him out دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے یعنی دنیا والوں خبردار اس سچے رسول کو ٹھکرانا بیٹھنا جن کی شان یہ ہے کہ چاند بچمن میں انہیں لوریاں دیتا ہوگا اور جب وہ جوان ہوں گے تو چاند ان کے قبضے میں نظر آ رہا ہوگا پھر دنیا نے دیکھا نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بچمن میں چاند چلتا رہا آپ کے جھولے میں آپ کے اشارے پر چاند آپ کے ساتھ کھیلتا رہا پھر دنیا نے دیکھا نہیں کہ جب جبل ابو قبیس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ کیا تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کو بیان کہ ایک طرح بات ساعت و انشق القمر قیامت قریب آئی چاند ٹکڑے ہو گیا اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے موزہ طلب کیا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا حبیب نے کہا میں دو باتیں لائیا ہوں ایک ظاہر کروں گا ایک ظاہر نہیں کروں گا جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں جو ظاہر نہیں کروں گا نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبریں بتائے نبی لفظ عربی زبان کا نبہ ان سے بنا ہے نبہ ان کہتے ہیں غیب کی خبر نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا حبیب نے کہا دو باتیں لائے ایک ظاہر کروں گا اس پر جادو چلے گا نہیں جو ظاہر نہیں کروں گا غیب کی خبر نبی کے سوا بتائے گا کوئی نہیں میں فیصلہ دے جاؤں گا مکہ میں کہ آج آپ سچے ہیں یا جھوٹے آپ نے فرما بول تو ظاہر کیا کرنا چاہے اس نے کہا جادو زمین پر چلتا ہے آسمانوں پر نہیں چلتا اگر آپ نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں اگر میں توڑ دوں تو مانو گے کہاں مان لیں گے آپ نے اشارہ کیا چاند کے تو نصیب چمک اٹھے چاند کو اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا اب فرمایا گواہ رہنا حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں فرما دل والی بات ظاہر کروں یا جو تیرے دل میں مراد ہے مراد بھی پوری کر دوں صرف بات ظاہر کروانی ہے یا پوری بھی کروانی ہے حبیب قدموں میں بیٹھ گیا کہلنے کا لجفال کرم کر دو آپ نے فرما جب تو یمن سے چلا تھا تیرے دل میں مراد تھی تیری ایک بیٹی ہے وہ بچی جو آنکھوں سے اندھی کانوں سے بہری زبان سے گھونگی ہاتھ پونٹےڑے کوڑ کی مریضہ تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے فرما ہے تو مراد لے کر چلا تھا کہ مکہ جا رہا ہوں اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے دعا کرا لوں گا فرما ہے حبیب جا گھر چلا جا تیری مراد پوری کر دی تیری مراد پوری کر دی حبیب کہتا ہے مکہ والا تم مانو یا نہ مانو میں تو مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول حبیب گھر پہنچا یمن گھر گیا دروازہ کھٹکایا سین میں پھوڑی پیاری بچی کھیل رہی اپنی گھر والی کو آوازیں دیتا ہے میری بیٹی کہاں ہے اس نے کہا اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا یہ تیری بیٹی ہے یہ تیری بیٹی ہے اس نے کہا میری بیٹی تو کوڑ کی مریضہ شکل دیکھ ہی نہیں جاتی تھی ہاتھ پونٹےڑے چل ہی نہیں سکتی تھی پیرلائز تھی یہ چل پھر رہی ہے کھیل رہی ہے سینوں جمیل چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ اس نے کہا کہ ہاں ہاں جب تو چھوڑ کر گیا تھا تو وہی تھی لیکن اب تو آیا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اور بچی کہتی ہے گود میں بڑی حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے بچی کہتی ہے اببا میں تسے زیادہ خوش نصیب ہوں کہنے لگا کیسے کہتی ہے اببا میں تسے نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کہ ایمان کی دولت عطا فرما دی وہ کہتی ہے کہ پھر اس نور والے نے آ کے اپنا دست شفا رکھا میرے سارے مرض دور کر دیئے اور مجھے کلمہ پڑھایا تو صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احساب و کمالات کو انبیاء اکرام بیان کریں ان کی شانوں کو اللہ کے نبی بیان کریں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جب صحابہ اکرام میں آیا تو حضرت حسان بن ثابت کہتے کہتے کہ آقا میری آنکھوں نے آپ جیسے حسین کو دیکھا ہی نہیں دیکھے کیسے آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کہ انہ کا کد خلکتا کماتا شاہ گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا اور کبھی ہم نے دیکھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے اور کبھی ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کہتے نظر آ رہے کبھی ہم نے دیکھا کسی نے اپنے آقا کی محبت میں یہ لفاظ بولے اور کبھی ہم نے دیکھا کہ گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں مکھ جان بدر شاشانیے متھے چمکے لات نورانیے کالی ظلفتے اکمستانیے مخمور یکھی ہن مدھ بھریان اس صورتنوں میں جان آقا جان آقا کے جانے جہان آقا سچاکھان تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بنیا اور کبھی ہم نے دیکھا کہ بریلی کے تاجدار عشق و محبت کے امام یہ تڑپ کر بولے کہ آقا ہم نے تو قرآن پاک کو پڑھا احادیث مبارکہ کو پڑھا آپ کے موجزات و کمالات کو دیکھا کبھی مصطفیٰ کے دست مبارک کے نیچے مرتحڈیوں میں جان پیدا ہوتے دیکھی کبھی آقا کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا کبھی آقا کے بلانے پر ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھا کبھی آقا کے بلانے پر درختوں کو چل کر کلمہ پڑھتے دیکھا کبھی آقا کے قدموں میں جانوروں کو سیدہ ریز ہوتے دیکھا چمکتے دیکھا کبھی حلیمہ سادیہ کے کمرے کو چمکتے دیکھا کبھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عطیق کی ٹوٹی پنڈلی کو شفا پاتے دیکھا حضور کے لعاب دہن سے حضرت علی المرتضاء کی آنکھوں کے آشوب چشم کو شفا پاتے دیکھا حضرت حبیب کے نابینہ والد کی آنکھوں میں نور آتے دیکھا حضرت محمد بن حاطب کے جلے ہاتھ کو حضرت جابر کے گھر تھوڑے سے کھانے کو ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کو کھاتے دیکھا کبھی محبوب کو دنا فتت اللہ کے مقام پر جاتے دیکھا کبھی محبوب کے جسم اطنہر کے موجزات اور کمالات کو دیکھا یہ آقا کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی حضور کا سایہ چراغ چاند اور صورت کی روشنی میں نظر نہیں آیا کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں دیکھی یہ شدت کی دھوپ میں بادلہ کے برسنے لگ جائیں کبھی آپ کے اشارے پر بادلوں کو چلتے دیکھا اہد پہاڑ کے زلزلے کو آپ کی ٹھوکر سے تھمتے دیکھا یعنی آپ کے موجزات کو کمالات کو عظمتوں کو شانوں کو ان موجزات اور شان اور مقامات اور کمالات کو دیکھ کر قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر آلہ حضرت کہتے ہیں ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی لا مقام تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مقام کا اجالہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی انبیاء سے کروں ارز کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کی دو بوندھ ہیں کوسرو شل سبیل ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور ہم تو ہم ہیں دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ اور خلق سے افضل کون خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی سب رسولوں سے عالی سب رسولوں سے عالی اسی جملے پر دوبارہ نہ ہوں گا اللہ تبارہ کمہ تعالی تیسرے پارے کے آغاز میں فرماتا ہے رمی رسول ہم نے بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت اتا کی منہم من کلم اللہ کوئی تو وہ جس نے اللہ سے کلام کیا و رفع بعدہم درجات اور کوئی وہ جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا یہ سب درجوں بلند کسے کیا سب رسولوں سے عالی اور ہم نے قرآن پاک کو پڑا قرآن کے الفاظ پر غور کرو اللہ تعالی کی کلام پر فرما یا آدم یا نوح یا عبراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا دعوت یا یہیہ یا زکریہ جب باری آئی آمینہ کے لال کی جب باری آئی ہمارے لجپال کی جب باری آئی ہمارے سید و سردار کی جب باری آئی ہمارے اول و آخر کی جب باری آئی ہمارے باطن و ظاہر کی جب باری آئی ہمارے سید و طیب کی جب باری آئی ہمارے یعصین و طاہا کی جب باری آئی ہمارے سادق و امین کی جب باری آئی ہمارے اول و آخر کی جب باری آئی ہمارے مصطفیٰ اور مجتباہ کی جباری آئی ہمارے حاشمی و مطلبی کی جباری آئی ہمارے کرشی و حاشمی کی جباری آئی تیہامی کی جباری آئی حجازی کی جباری آئی عربی کی جباری آئی امی کی جباری آئی ہمارے آقا مولا معوامل جا سید تیب تاہا مقاقہ و مقاقہ کائنات آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شبیہ روز شمار جنابی احمد مختار کی باری آئی تو ایک بار نہیں دو بار نہیں قرآن کے پورے الفاظ پر آپ غور کر لو جہاں جہاں پکارا جہاں جہاں خطاب کیا اب قرآن کے انداز پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبھی چادر لے کر اوڑتے ہیں محبوب چادر اوڑ کر لیٹتے ہیں تو اداوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کبھی محبوب کے کمالات اوصاف اور ادائیں اور محبوب کے القابات کے ساتھ ان نبیوں کو نام لے لے کر بلایا یا آدم یا نوح یا یہیہ یا زکریہ یا دعود اور جب آمینہ کلال کو پکارا تو کہا یا ایوہل مززمل یا ایوہل مددسر یا ایوہل نبی یاسین تاہا ان کو نام لے لے کر بلایا ان کو القابات کے ساتھ بلا کر بتا دیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے ان کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ اور میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں ساری آزاد آدم کا سردار و قیامت کے روح میں انا قاسم اور میں تقسیم کرنے والا انا حاشر میں حضر بیال سب سے پہلے اٹھایا جانے والا انا خطیم میں سارے جیب و نبیوں کا خطیم میں ہوں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹ کھٹا ہوں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لئے کھلے گا شفات سب سے پہلے میں کروں گا نیوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا حضور خود اپنے احصاب بیان کر رہے اللہ محبوب کی احصاب بیان کر رہا انبیاء مصطفیٰ کی احصاب بیان کر رہے اور صحابہ اکرام مصطفیٰ کی احصاب بیان کر رہے امت کے اولیاء اور صلاحہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ مصطفیٰ کی تعریفیں کرتے رہے احساب و کمالات بیان کرتے رہے تو لہٰذا یہ حقوق مصطفیٰ میں سے بھی ہے کہ ہم ان کے احساب و کمالات کو بیان کریں ان پر ذکر ان کے ذکر کی کسرت کریں ان پر درود پاک کی کسرت کرتے رہیں اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے محبت رسول کا حکم دیا ہے یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے یک طرفہ محبت نہیں یاد رکھیے ون سائیڈڈ لف نہیں ہے ہمیں جو محبت رسول کا حکم دیا یک طرفہ پیار نہیں ہے اللہ کے حبیب ہم سے محبت فرما چکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرما چکے قرآن پاک کی آیت نہیں ہم نے سنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ امان والوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ان پر گرانگ گزارتا ہے کسی امتی کا مشکت میں پڑھنا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے کمال مہربان تم پر بہت مہربان ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے آقا میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے حبیب لیٹ گئے فرمایا چل تو اپنا خواب پورا کر لے ہم کیوں آئیں ہیں ہمارا درس کرنا بیان کرنا اجتماع کرنا اس کا مقصد کیا ہے we have to deliver a message ایک پیغام پیش کرنا ہے ایک درد بانٹنا ہے میں بیرونے ملک جب کافلے میں سفر تھا ہمارا سویڈن میں ڈینمارک میں نوروے میں جرمنی میں آسٹریا میں فرانس اٹلی میں سپین میں ہولنڈ بیلچیم سویڈسر لینڈ میں یونان میں جہاں جہاں بھی جانا ہوا ایک نوجوانوں کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ ہوتی اجتماعات ان سے بھی یہ کہتا تھا کہ نوجوانوں میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاؤں گا لیکن ایک درد بانٹنے کے لیے ایک درد بانٹنے چلا ہوں کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کو یاد کرو ان کی کرم نوازیوں کو یاد تو کرو ان کی شفقت اور احسانات کو یاد تو کرو وہ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے وہ راتوں کو ساری ساری رات سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتے رہے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے باہم مبارک میں ورم آ جاتے سویلنگ ہو جاتی ساری ساری رات کیا ہم رکوع اور سجود میں گزر جاتے ہیں ہم آرام کی نیند سوئیں سرکار ہم غلاموں کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے روئیں میراج کی رات ہم گناہگاروں کو نہ بھولیں وسالِ ظاہری کا جب وقت آیا اس وقت امتی امتی لب پر جاری لہد انور میں جب تشریف لے کہ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے آخری دیدار کے لیے چادت چہرے سے ہٹائی اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارکہ جمبش کر رہے تھے امتی امتی اس وقت لب پر جاری تھی میدانِ محشر والی حدیثیں ہم نے پڑھی بخاری شریف میں مسلم شریف میں مشکال شریف میں دیگر حدیث کی کتابوں میں بلکہ مشکال شریف میں ایک حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے عرض کی آقا میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں کیا مجھے آپ کی شفاعت ملے گی فرمایا ہاں ملے گی عرض کی آقا کہاں تلاش کروں پھر آپ کو محشر میں خلاصہ اور مفہوم حدیث کا یہ ہے فرمایا حوض کوسر یا میزان یا پل سرات پر مل جاؤں گا عرض کی آقا وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں فرمایا مل جاؤں گا یا حوض کوسر پر یا میزان پر یا پل سرات پر اس حدیث کی شرعہ میں میرات المناجی شرعہ مشکات میں مفتیام جی آقا نئیمی اور دیگر محدثین نے مختلف اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے کہ یہ مقام محمود والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اللہ تعالی سورہ بن اسرائیل میں اعلان کر چکا عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہ کوسر والے محبوب یہ مقام محمود والے آقا یہ میدان محشر میں حوض کوسر میزان یا پل سرات پر کیا کرتے ہوں گے اور اس حدیث کی شرعہ میں لکھا کہ چونکہ اگرچہ فرشتے مقرر ہیں پانی پلانے پر لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں اس لئے اپنے غلاموں کی پیاس برداشت نہ کریں گے اور خود آ کے پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائیں گے کہ میرا امتی کوئی پیاسہ نہ رہتا ہے اور کوئی ادھر گرے گا پل سرات پر لڑکھڑائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پل سرات سے پار کروا رہے ہوں گے اور کوئی ادھر گرے گا سرکار مجھے بچا لیں گے فرشتے اسے گسیٹ رہے دوزخ کی طرف نیکیاں کم گناہ زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لائیں گے وزن دوبارہ تلیں گے نیکیاں کم گناہ زیادہ اور حدیث کی شرح میں لکھا گیا کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پڑا ہوا درود لکال کے رکھیں گے پاس لوگ جائیں گے تو اصحاب و علیہ غیری کہا جائے گا کسی اور کے پاس چلے جاؤ کسی اور کی طرف چلے جاؤ نفسی نفسی کے شور میں ایک ہی تو یہ ظلفہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نفسی نفسی نہیں اپنی جان اپنی جان کی صدا نہیں لگائے گے امتی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے انا لہا انا لہا فرما کر اپنے قرب میں اپنے قریب کرتے چلے جائے گے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چیزر کی ناظرین پلیز فارا محمد پلیز پلیز اس بات کو تھوڑا محسوس ہو اپنے آقا کی محبتوں کو محسوس تو کرو ان کے حسانات کو یاد تو کرو دنیا میں تشریف لاتے وقت غاروں میں راتوں کو میراج کی رات مثالِ ظاہری لہدِ انور میدانِ محشن کوئی اتنا پیار کرتا ہوگا کسی سے جتنا سرکار ہم سے محبت فرماتے ہیں جتنی ہم سے محبت فرماتے ہیں پر تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول تم پر گواں ہیں اس آہد کی تفسیر میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ نبی امتی کے عمال سے باخبر ہوتے ہیں یہ تصور کتنا ہلا دینے والا ہے ہم نے سمجھا بند کمروں میں تاریخ راتوں میں کنڈیاں لگا کے پردے کر کے لوگوں سے چھپا کے ہم نے سمجھا کسی کو پتا نہیں چلا اللہ دیکھ رہا ہے اس کی عطا سے اس کے محبوب امتیوں کے عمال سے باخبر ہے کتنی باتیں ایسی کی ہم نے کتنی باتیں ایسی کی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کو پتا نہ چل جائے میری ماں کو پتا نہ چل جائے میرے بھائی کو پتا نہ چلے میری بہن کو پتا نہ چلے لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہو گئے ان باتوں سے حدیث پاک ہے کنزل امال میں روایت کا مفہوم ہے فرما ہے تمہارے عمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے اور جب تمہارے گناہ دیکھتا ہوں میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے ایک سوال آپ کے پاس میں رکھ کے جاؤں گا آپ سٹوڈنٹ ہو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیکوی لیول بھی دیا ہوتا ہے ایک سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ آج آج امت نے اپنے آقا کے احسانات کی کیا قدر کی آج ہم نے آج ہم نے اپنے آقا کے آنسوں کے بدلے میں یہ شراب کی بوتلیں یہ بدکاری کے اڈے یہ گندی ویب سائٹس اپنے موبائل اپنے کمپیوٹر گندے مناظر اور گندی تصویروں میں بھرے ہوئے لے کر پھر رہے ہیں شراب نشہ جوا یہ کی اپنے آقا کے آنسوں کی قدر یہ ان کی محبتوں کا جواب دیا ہم نے دنیا میں کسی کو دوست بناتے ڈرتے ہو میرا دوست میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے کبھی اس بات کے احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں جو ویب سائٹ کھولنے لگا ہوں جس چینل پر جانے لگا ہوں جو بے ہیائی کا کام کرنے لگا ہوں جو بدکاری کا کام کرنے لگا ہوں میری آقا کا دل دکھتا ہوگا اسے اتنا پیار کرنے والے آقا کا دل دکھاتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا کبھی احساس نہیں ہوتا کسے وفا کہو گے کسے محبت کہو گے پھر جب اتنی محبت کا جواب بھی محبت سے نہیں دیا تھا اتنے پیار کا جواب بھی ہم پیار سے نہ دے سکے ان کی آنسوں کی قدر نہ کر سکے ان کے راتوں کے رونے کی ہم قدر نہ کر سکے ہم بھول گئے اب اپنے آقا کے حسانات اور کرم نوازیوں کو بھول گئے ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ کے چند منٹ کے مزے کے پیچھے لگ کے کسی لڑکی یا لڑکے کے پیچھے لگ کے اپنے آقا کا دل دکھانے پہ لگ گئے کتنا گھاٹے کا سودا کیا کتنا گھاٹے کا سودا کیا ایسے کریم آقا کا دل دکھا کے ہمیں کیا ملے گا کہاں سے سکون ملے گا کہاں سے کامیابی ملے گا اگر اللہ اس کے رسول زہاراز ہو گئے تو دنے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو آپ اپنے آقا کے حسانات اور کرم نوازیوں کو یاد کرتے ہوئے آج ہم سب یہ اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ اے جھولی آپ کے سامنے بھی جھولی پھیلاتا ہوں خدا رہا خدا رہا کبھی اپنے آقا کا دل نہ دکھانا خدا کی قسم خدا کی قسم وہ ہم سے بہت پیار کرتے وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ان کی محبت کو سمجھو گیا ان کی محبت کا تقاضہ بھی ہے کہ ہم ان سے پیار کریں ان کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کیونکہ وہ حدیث میں جو پڑھ رہا تھا جس میں فرمایا کہ تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے پھر فرماتے پھر پھر میں اپنی قبر انور میں تمہارے لئے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں پھر میں تمہارے لئے بخشش کی دعا مانگوں گا ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا آقا ویکھے پردے بھامن والا رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ بناتے یہ سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ہم ان سے پیار کریں ہم ان سے محبت کریں ان چھلکتے آنسوں کے ساتھ اس عزم کو دہرانا ہے ہم نے کہ کبھی ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ کوئی دنیا کی عورت کوئی دولت کوئی نشہ کوئی جوا کوئی اڈا کوئی بے حیائی ہمیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے ہم انشاءاللہ دل و جان سے اپنے آقا کے قدموں پر فدا ہیں انشاءاللہ ہماری زندگی کا ہر ہر عمل اپنے آقا کی سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا کہ آپ ایک ادارے کے اندر ہیں یہاں رہتے ہوئے آپ کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے فارنر کے ساتھ ملنا ہوتا ہے آپ نیکی کی دعوت کے کام میں دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں ان کو لے کر چلے شعبہ تعلیم دعوت اسلامی میں اسی کام کے لیے قائم کیا گیا نائنٹی فائیو ڈیپارٹمنٹ دعوت اسلامی میں اب تک قائم ہو چکے ہیں دنیا کے ون نیٹی سیون کنٹریز میں اس کا پیغام پہنچ گیا یہ خلوص ہے میرے لیسندت کا یہ خلوص کی برکتیں ہیں عشق رسول کی برکتیں ہیں یہ خوف خدا کی برکتیں ہیں یہ اخلاص ہے میرے لیسندت کا جس کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے انہوں جوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسلح امامت پر نظر آ رہے انہوں جوان جو کل تک گالیاں بکتے تھے آج ناتے پڑھتے نظر آ رہے بے حیائی کے اڈوں پر گھومتے رہنے والوں کو سنتوں کا مبلغ بنا دیا یہ مت سوچا کریں کہ جناب یہ بہت بگڑا ہوا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اب دعوت اسلامی کے مدنی محول میں دیکھیں مدنی چینل پر مدنی انقلاب ایک سلسلہ چلتا ہے اب دعوت صاحب کی ویب سائٹ پر آئیں اس میں سے اس کو دیکھیں ایسے ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے نوجوان آج سنتوں کے مبلغ نظر آ رہے ہیں مدنی بہاروں کے رسائل مختلی مقدمت المدینہ سے شائع ہوئے کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گئے ہم عجیب لوگ ہیں ہم برائی دیکھ کر برا کام تو کر لیتے ہیں اچھائی کی مثال دیکھ کر اچھا کام کیوں نہیں کرتے بھائی آج ہم اممت کرے گے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب لانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کر کر کے علم دن سیکھیں گے اور نیکی کی دعوت کی دھوم بچائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اخلاص اور برکت اطاف فرمائے آمین و جاہن نبیشی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ